بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس تڑی اوار اسلامیہ ٹاپک سبق وزوہ ہنین پیج نمبر 33 ہنین مکہ سے قریباً چالیس کلومیٹر فاصلے پر ایک وادی ہے جہاں پہ موجودہ قبیلے ہوازن اینڈ سکیف اپنے آپ کو طاقتور اور بہادر سمجھتے تھے اسلام کا غلبہ پسند نہیں کرتے تھے ان دونوں کو بائل کے ساتھ دیگر قبائل کے لوگ بھی شامل ہو گئے تھے جب مکہ فتح ہوا تو یہ قبیلہ اسلام قبول کرنے کی بجائے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں کرنے لگے جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑا ہے کہ مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ نے کہا کہ جو ابو صفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو امان ہے لوگوں کو تمام لوگ جو ہیں وہ اسلام لگ ایسا رات تھا کہ تمام لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں لیکن انہی میں سے دو ایسے قبیلے تھے ہوازن اور سکیف جنہوں نے جو آپ کو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے اور آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور کچھ دوسرے قبائل کے لوگ جنہوں نے اسلام کو نہیں مانا تھا وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئے یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ جنگجو اور مردانگی سے لڑنا والے سمجھتے تھے ٹھیک ہے ہوازن کا سردار مالک بین آف تمام قبائل کے ساتھ مویشی بچے اور خواتین لے کر مدان جنگ میں آ گیا یہ مدان جنگ میں اس کو یہ لانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ ان لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہمارے بی بی بچے سب کچھ تو یہی پہ ہے اگر ہم یہاں سے بھاگیں گے بھی مدان جنگ سے واپس ناکامی کی صورت میں تو ہمارا واپس جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اس نے ایک ٹکنیک تیار کی جس میں جو ہیں لوگ جنگ کے لیے آئے تھے ان کے تمام جو ہیں گھر بار ایک طرح سے مویشی بچے خواتین سب کو لے کے مدان جنگ میں آ گیا اور یہ جو ہے یہ تمام قبائل وادی اتاس میں خیمہ زن ہوئے اتاس کی وادی ہنین کے قریب واقعہ ہیں نیکس اسلامی لشکر کی ہنین کی طرف پیش قدمی چھے شوال آٹھ ہجری کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے بارہ ہزار افراد کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا دس ہزار جو فتح مکہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تشریف لائے اور دو ہزار مکہ کے لوگ جن میں اکسریت نو مسلم کی تھی مسلمانوں میں بعض لوگوں نے لشکر کی کسی تداد کسرت دیکھ کر کہا ہم آج ہرگز مغلوب نہیں ہو سکتے یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گران گزرے اسلامی لشکر رات کے وقت وادی ہنین پہنچا مالک بن اوف پہلے ہی اپنے لشکر اور اس وادی میں اتار کر مختلف جگہوں پر پھلا اور چھپا چکا تھا کہ جب یہ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں کو لگا کہ ہماری تو اتنی کسی تداد ہے ہم تو کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے تو لوگوں کا اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب اپنے خود پر بہت زیادہ یقین رکھنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات گرانگ ازری مطبع اچھی نہیں لگی تو جب یہ وہاں پہنچے ہنین کے وادی میں تو مالک بن اوف نے پہلے ہی اپنے لشکر کو مختلف جگہوں پر چھپا دیا تھا مسلمان دشمن کی موجودگی سے بے خبر تھے مسلمان آگے بڑے تو بنو ہوازن کے جنگجوہ نے اچانک مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی اس اچانک ہم دلے سے مسلمان سنبھل نہ سکے ان میں ایسی بغدر مچی یہ کوئی کسی کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا ہر طرف افرات افریقہ سما تھا مطبع ایک تو جنگ ہوتی ہے پوری پلانڈ ہوتی ہے یہاں پہ کیا تھا کہ وہ پہلے سے چھپا چکا تھا مسلمان جیسے ہی وہاں پہ پہ پہنچے ہیں تو انہوں نے ایک دم سے حملہ کر دیا اس شدید بغدر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کا پہاڑ بنے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھ کفار کی جانب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہوئے فرما رہے تھے میں نبی ہوں یہ جھوٹ نہیں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو حکم دیا کہ وہ صحابہ اکرام کو بلائیں حضرت عباس کی آواز بہت بلند تھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی بیت رزوان والو کہاں ہو یہ آواز سن کر تمام مسلمان واپس مڑے لڑائی شروع ہو گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکی یہ مٹی اس طرح پھیلی کے دشمن کا کوئی آدمی ایسا نہ تھا جس کے آنکھ میں یہ بھر نہ گئی ہو اس طرح دشمن کی قوت ٹوٹتی چلی گئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جا کے بلائیں ان کی آواز بہت بلان تھی جب انہوں نے آواز دی مسلمانوں کو اہلِ بیعت کو تو واپس مڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر مٹی جو ہے ان کی طرف پھینکی جو کہ ہر دشمن کی آنکھ میں پہنچی دشمن کی واضیہ شکست تھوڑی ہی دیر میں ظاہری بات ہے ان کی آنکھوں میں مٹی پڑ گئی تو وہ ان کو دیکھ نہیں سکتے تھے لڑ نہیں سکتے تھے تو وہ واضیہ شکست نظر آئی بن اس کیف کے ستر آدمی مارے گئے ان کے مال ہتھیار خواتین بچے مسلمانوں کے ہاتھوں بطورے مالِ غنیمت آئے جو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں مدانِ جنگ سے جو جنگ جیتے جاتے ہیں ان کو وہ مال ملتا ہے اسے مالِ غنیمت کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رشاد فرمایا خدا نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی اور جنگِ حنین کے دن جب تم کو اپنی جماعت کی کسرت پر غرور تھا تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین باوجود اتنی بڑی فراقی کہ تم پر تنگ ہو گئی پھر تم پیٹ پھیر کر پھر گئے پھر خدا نے اپنے پیغمبر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے اور کافروں کو عذاب دیا اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے لوگوں کو لگتا تھا کہ ہماری تو تداد بہت کثیر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان میں کچھ لوگ مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے اور مومنین کی تداد بھی اس میں کافی زیادہ تھے تو ان لوگوں کو یہی غرور تھا کہ ہم تو آج جنگ جیت کے ہی آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس ٹائم بھی یہی بات گران گزری تھی کہ ان کو خود پر غرور نہیں کرنا چاہیے تو پھر اللہ تعالی نے جو مٹی بھر جو مٹی پھینکی تھی وہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالی نے ان کی آنکھوں میں ڈالی جو کہ ان کو نظر نہیں آئی تو پھر اللہ تعالی نے یہ آیت بھی نازل فرمائی سورة توبہ میں اس کا ذکر ہے غزبہ حنین سے ہمیں سبق ملتا ہے ہمیں ظاہری اسباپ اور فخر نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہر حال میں اللہ تعالی سے مدد طلب کرنی چاہیے شجاعت اور بہادری کے ساتھ میدان میں اترنا چاہیے ہر حالت میں صرف اللہ تعالی کی ذات پر بھروسہ اور توقع کرنا چاہیے یہی کہ ہم مسلمان ہونے کے ناتے بھی ہمیں ہر وقت اللہ تعالی کو کسرت سے یاد کرنا چاہیے اللہ تعالی کو ہی حاضر ناظر سمجھنا چاہیے مطلب اگر ہمارے پاس ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت پاور ہے ہمارے پاس بہت مال و دولت ہے تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں ایسا کچھ نہیں جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے تو اللہ تعالی پر مکمل ہمارا بھروسہ اور توقع ہونا چاہیے کیونکہ ظاہری اسباپ ہمیں بہت نظر آتے ہیں لیکن جو وہ چاہتا ہے وہ ہی ہوتا ہے تو ہمیں توقع اور بھروسہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنے خدا پر ہونا چاہیے وہ ہی ہمارا مددگار ہے حامی و ناصر ہے خدا حافظ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھیں اللہ حافظ